بھارتی یہ موسم ویبھاگ اب پاک ادھکرت کشمیر، گلکیٹ اور والستان کے بھی موسم کا پرساران کرے گا بھارت کے اس قدم سے پاکستان میں کھلبلی مجھ گئی ہے موسم ویبھاگ کے اس نئے قوایت سے بھارت نے دیا پاکستان کو پاک ادھکرت کشمیر کو لے کر اٹھایا بڑا قدم حالانکہ بھارت کے اس فیصلے سے پاکستان کو کوئی ٹھوس نقصان تو نہیں ہونے والا ہے لیکن سمزدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ اب بھارت پاکستان کو کچھ نہ کچھ سبق سکھانے کا من بنا چکا ہے کل ملا کر یہاں تو تیہ ہے کہ اب کیندر سرکار کچھ بڑا کرنے کے موڈ میں ہے یہاں تو ابھی انگلائی ہے آگے اور لڑائی ہے اب بھارت موسم ویجیان ویبھاگ نے جمہو کشمیر کے موسم کا پوروانوان پیش کرے گا موسم ویبھاگ نے گلگے بالستان کو جمہو کشمیر کے سب ڈیویجن کا حصہ دکھایا ہے اور اس چھیتر میں سات مائی سے دس مائی تک موسم کیسا رہے گا اس کا پوروانوان بتایا ہے بھارت نے پاکستان کو ایک جھٹکے میں دو ٹوک سمجھا دیا ہے کہ گلگے بالستان اس کا ابھیلن انگ ہے رچھا وشیشک یہ اسے پیوکے کو لے کر کیندر کی موڈی سرکار کی آکرامک رنیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں پہلے ہی پاکستانی سپریم کورٹ نے گلگے بالستان میں چناؤں کی اجازت دی جس پر بھارت نے کڑیا پتی جتائی تھی ویدیش منترالے کے مطابق پاکستان کو صاف بتا دیا ہے کہ جمہو کشمیر، لڈاک اور گلگٹ بالستان کانونی طور پر بھارت کا حصہ ہیں وید کبجے والے اس حصے پر پاکستان سرکار یا وہاں کی عدالتیں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی بھارت ان حرکتوں کو کبھی سہن نہیں کرے گا موڈی سرکار کئی بار صاف صاف کہہ چکی ہے کہ گلگٹ بالستان جمہو کشمیر کا حصہ ہیں پہلے اسے اتری علاقہ یعنی نوردن ایریاج کہا جاتا تھا اس کے اتر میں چین اور افغانستان، پچھم میں پاکستان کا خیبر، فکتون خواہ اور پوروے میں بھارت ہے اپنے اسی بھوگول کی وجہ سے یہ علاقہ اب بھارت، چین اور پاکستان تینوں کے لیے سامرک طور پر بہت اہم بن جاتا ہے گلگٹ بالستان میں رہنے والے علاقہ لوگ پاکستان سے آجادی چاہتے ہیں ایک ایسی ساجشت کے تحت گلگٹ بالستان کی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ آج جسے پاک ادھکرت کشمیر کہا جاتا ہے، کیسے گھوشت ہوا بات اگستو 1947 کی ہے، بھارت آجاد کی خوری ہوا میں سانس لے رہا تھا انگریجوں نے اس علاقے کی لیج ختم کر مہاراجہ ہری سنگھ کو جانکاری دے دی تھی ہری سنگھ کو گلگٹ سکاؤٹ کے کمانڈر کرنل مرجا حسن خان کے ودرو کا سامنا کرنا پڑا کرنل مرجا حسن کو انگریجوں کا پورا ساتھ مل رہا تھا پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جنہ کی پہلے سے ہی گلگٹ پر پہنی نظر تھی دو نومبر 1947 کو کرنل مرجا حسن نے گلگٹ بالستان کی آزادی کا اعلان کر دیا بیٹس افسر میجر براؤن نے اس چھیتر کے ہیڈکوارٹر پر پاکستان کا جھنڈا فہرا دیا اس سے ٹھیک دو دن پہلے کا 30 اکٹوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی سلطنت جمہو کسمیر کی ریاست کو بھارت میں ویلے کرنے کی منجوری دی تھی 21 دن بعد پاکستان اس گلگٹ بالستان میں گھوسا اور اپنے فوجیوں کے دم پر اس چھیتر پر کبجہ کر لیا اپریل 1949 تک گلگٹ بالستان کے پاکستان کے کبجے والے کسمیر کا حصہ مانا جاتا رہا ہے لیکن پاکستان نے بہت چالاکی سے ایک اور بڑی ساجش رچی اور اس چھیتر کو پیوکے سے الگ کر دیا 2018 میں ایک آدیش کے جلیے پاکستان نے 2009 کے ایمپاور اینڈ سیلف گورننس آرڈر کو بدل دیا اس میں گلگٹ بالستان کے لیے راج جپال، ویدھان سبھا اور مکہ منتری کا پرافدھان تھا گلگٹ بالستان کونسل بھی بنائی گئی لیکن بڑا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے آرمی کا شاسن رہا ہو یا پھر لوگتانترک طریقے سے چنی گئی سرکا اسلام آباد اور راول پنڈی میں بیٹھے شاسکو کی گلگٹ بالستان کو پیرو سے کچلنے والی نیتی رہی اب بھارت موسم ویجیان ویبھاگ نے گلگٹ بالستان کے موسم کا پوروانوان بتا کر پاکستان کے پردھان منتری امران خان اور وہاں کے آرمی چیف جنرل کمار جاوید بازوہ کا بلڈ پریشر بڑھا دیا ہے بیورو ریپورٹ نٹی وی ٹائم